ناظرین آج ہم جو ہے خریلی ہال کی طرف کھڑے ہیں اس طرح سی کا کافی مصبور خریلی ہال ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تقریباً انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوئے ہیں آج اس کو بھی مستقل کیلئی بند کرتے ہیں کہ کورونا کے وجہ سے مختلف خلال کے حالات خراب ہوں تو اندر جانے کی ضرورت تو نہیں ہے بہرال جتنے بھی معلومات کو بلاب سکالا چلا ہے کہ اس کی بنیاد ہے وہ انگریزوں کے ہاتھوں بھی دیتے ہیں اور یہ بھی بنیادی معلومات اس کی اور بھی ہیں وہ اس کے اندر ہی ہیں معلومات کے لئے ہمیں اندر جانے بھی نہیں بھیجا رہا تھا تو جیسے انشاءاللہ ملک کے حالات پہتر ہوتے ہیں تو اپنے ہو سکتا ہے کہ ہم اندر جانے کا موقع ملے فریری ہال کراچی کا زلعی مرکز کے طور پر استعمال کرنے کے لئے بنائے گئی تھی جس کو ہنری سنٹ نے تقریباً بارہ انتخاب میں سے چن کر بنایا تھا جبکہ اس امالت کی جگہ کی کل ملکیت دو ہزار بریٹش انڈین روپے تھی جبکہ ڈبلو پی انڈرو اور فیڈرک آرثر نے ادا کی تھی اس ہال کی کل لاکھت تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار روپے تھی جس میں سے گورنمنٹ نے صرف تس ہزار روپے شامل کیا تھا جبکہ باقی ایک لاکھ سیتر ہزار روپے کراچی منسپلیٹی نے ادا کی تھی اس ہال کا تعمیری سلسلہ اگز 1863 میں شروع ہوا جبکہ اس کا اختتام اکتوبر 1865 میں ہوا حالکہ جس وقت اس کا اختتام ہو رہا تھا اس وقت یہ ہال نامکمل تھا چونکہ اس سے کچھ حصے اس وقت بن رہے تھے لہذا انہوں نے جل بازی کرتے ہوئے پہلے ہی اس کا اختتام کر دیا تھا 1877 میں اس ہال سے بیٹمنٹن کے قوانین بنانے کی کوشش کی گئی تھی جبکہ 1884 میں ہنری بیٹل کی موت پر اس ہال کا نام ان سے منصوب کیا گیا تھا پریری ایک بریٹش ایڈبینسٹریٹر تھا جو کہ سن میں معاشی ترقی اور سن زبان کا بڑا کہلائی جانے والا تھا اس نے مغلوں کی فارسی زبان کو چھوڑ کر سندھی زبان کو اہمیت دی تاکہ وہ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بس سکے آزادی کی بات کینے کی 1947 میں لیبریری کا نام بدل کر لیاقت نیشنل لیبریری کے نام سے منصوب کر دیا گیا یہ کراچی کی سب سے بڑی لیبریری ہے جس میں تقریباً ستر ہزار کتابوں کا مجموعہ ہے جس میں حساس اور ہاتھوں سے لکھے گئے نسخے آج بھی موجود ہیں اس ہال کے اوپری چھت پر مشہور خطات صدیقین خطات نے 1980 میں خطاتی کو ڈھنگ دیا اور اس ہال کو اپنی خطاتی سے سجایا 1987 میں ان کی وفات کے بعد ایک مرلہ مکمل طور پر ان کے ہاتھوں سے رہ گیا تھا جو کہ آج بھی ویسا کا ویسا ہی موجود ہے صدیقین کی کئی دیگر تصانیف ہال میں پائی جاتی ہیں جس میں ان کی چھت پر کی گئی تعمیرات اور دیواروں پر کی گئی ان کی تصانیف اور کلیگرافی آج بھی موجود ہے جس کو ہم گیلری آف سے دیگینز بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اس ہال میں آج بھی بہت سی اہم چیزیں موجود ہیں موسیقی